عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر و لاتو اسر و تمیم بلخیر و بکن استعین آمین یا الہی آمین ربی زید نیرمہ ربی زید نیرمہ ربی زید نیرمہ ناظرین آج ہمارا آئی آر کنیکٹ ٹروپک ہوگا شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے یہ ایک ایشین آرگنائزیشن ہے جس کے اندر چائنہ اور چار سے پانچ پانچ جو سنٹرلیشن ڈیپبلکس ہیں اس کے علاوہ رشیہ چائنہ سوری رشیہ انڈیا پاکستان اور ایران ہے ٹھیک ہے یہ ایک دو ہزار ایک کے اندر شنگائی فائیو کے نام سے یہ بنی جس کے اندر ایک چائنہ تھا اور پانچ جو تھی وہ باقی دوسری نیشن تھی اور ویدہ پیسج آف ٹائم یہ بلوک بڑھتا 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 اب اس کے اندر تقریبا جو ورلڈ کی دو میجے سپر پاورز ہیں ایک ٹو بی سپر پاور ہے اور چار نیوکلئر پاورز ہیں ٹھیک ہے اور انہی سٹیٹس کے پاس ہی دنیا کی سب سے زیادہ چپ منفیکچرنگ انڈسٹری یہ جو نیشنز ہیں میکسیمم ان کا ڈیفینس پاور ٹو دا ایکسٹینٹ ہے یہی دنیا یہی جو نیشنز ہیں انہی کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ گیس کے زخائر موجود ہیں اور یہی نیشنز جو ہیں ان کے پاس آئل کی بھی جو مادنیات ہیں یا اس طریقے کے بہت بڑے زخائر موجود ہیں ٹھیک ہے تو ان کا اگر آپ دیکھیں سیکیورٹی کے لحاظ سے اکانومی ٹریڈ کلچرل ایکسچینج یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ان ساری چیزوں کے اندر کوپریشن کر کے اپنے خطے کو اسی طریقے سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں جس طرح یورپ نے کیا تھا ان نائیٹین فیفٹی سے آن ورڈ ٹھیک ہے تو ہم سارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی او کے جو اوبییکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں ان کے میجر جو ہیں وہ چار اوبییکٹیوز ہیں جن کے اندر پہلا ہے ریجنل سیکیورٹی ٹھیک ہے کومن تھریٹ جو ان کا ہے وہ ہے ٹیرریزم سپریٹیزم ایکسیم ٹھیک ہے جس طرح پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ٹیرریزم ہے اگر ٹھیک ہے پاکستان ہم ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیا بھی اسی طریقے سے چاہتا ہے کہ وہ کوریڈوز بنائے اور وہ اپنے ٹریڈ کو زیادہ سے زیادہ انکریز کرے سیمیلر لیزدہ کیس وز سنٹرل ایشن ڈیپبلکس وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹریڈ کی ڈیویلیمنٹ ہے انفرا سکچر جو ڈیویلیمنٹ ہے اور کنیکٹیوٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انکریز کیا جائے that is the reason کہ انڈر دی لیڈرشپ آف امران خان پاکستان اور سنٹرل ایشن ڈیپبلکس جو تھیں ان کے ڈیلیشنز آپس میں کافی گہرے ہوئے تھے اور ہمارے فری ٹریڈ ایگریمنٹس پہ سائن ہوئے تھے سیمیلر لی اگر آپ آتے ہیں کلچرل ایکسچینج کے اوپر تو کلچرل ایکسچینج یہاں پر کلچرل ٹوریزم کوریڈورز بھی بن سکتے ہیں کیونکہ یہ جیتنا بھی ریجن ہے یہ سارا کنیکٹیڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر والی سائٹ پہ یہاں چائنہ ہے اور یہاں پر یہ سارا سنٹرل ایشن ڈیپبلکس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر پاکستان آ جاتا ہے اور یہ ساتھ ایڈیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ایران ہے تو یہ سارا ایریا جو ہے یہ تقریباً کنیکٹیڈ ہے ایک طور سے سے تو آپ ٹوریزم کوریڈورز بھی بنا سکتے ہیں کلچرل ایکسچینج پرگرامز آپ لانچ کر سکتے ہیں آل ڈیڈی انہوں نے جو ٹوریزم کے کچھ ایٹ اس کو کیا کہتے ہیں ایٹ ونڈرز آف ایسی او ٹھیک ہے اس طریقے کے نام کا آپ اسے ایک پر چیک کیجئے گا گوگل کر دیجئے گا ونڈرز آف ایسی او اس کے اندر جتنے بھی یہ ان نیشن کے اندر جو ونڈرز ہیں جس طرح آہ 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 انڈیا کے اندر تاج مہل ہو گیا اسی طرح پاکستان کے اندر بادشاہی موسک ٹھیک ہے چائنہ کے اندر بھی اسی طریقے کے اور کچھ اس طرح کے مسلونیم جو ہے نا وہ یہاں پر ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ جو انٹر ایسی او نیشنز ہیں ان کے درمیان ٹوریزم کو فروغ دیا جا سکے اور کلچرل جو انفلوینس ہے اس سے بھی اثر انداز ہوا جا سکے سیمیلی کاؤنٹر ٹیرریزم اینڈ سیکیورٹی اس کے اندر آئی ریٹس کا ایک آہ 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 آ اس سے دیا شامل ہے ٹھیک ہے سمیلرلی جو اس کو بھی اسیان نیٹو کنسیٹر کیا جاتا ہے کہ یہ مختلف جو پولیٹیکل اینالیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان فیوچر یہ وہی رول پلے کرے گا جس طریقے سے نیٹو نے کیا تھا ٹھیک ہے فردہ اگر ہم دیکھیں تو رول آف ایسیو اینڈا والڈ ریجنل سیکیورٹی ان کوپریشن اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جوائنٹ ملیٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں اسیو نیشنز کی کوارڈینی ایفرس تو پریونٹ اینڈ ایڈریس سیکیورٹی تھریٹس ان کی میٹنگ جو ہوتی ہیں فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہیں جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان کی میٹنگ جو ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کیا جاتا ہے کس طریقے سے ہم ریجنل سیکیورٹی جو ہے اس کو اسیوز کو ریزول کر سکیں سمیلرلی ایک آنمیک انٹیگریشن اینڈ ڈیویرامنٹس اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے جس طریقے پاکستان اور چائنے کے درمیان سی پیک ہے سمیلرلی چائنہ سنٹریلیشن ریپبلکس کے ساتھ ملکے ریشیا تک جا رہا ہے ٹھیک ہے ریشیا بھی میمبر ہے اس گروپ کا سمیلرلی ریشیا کی جو سوری چائنہ کی ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے فور انڈر بیجن ڈالر کی آئل کی وہ بھی اسیو کی ہی انڈر ایسے سمجھ لیں کیونکہ اسیو ایران ہے بیکم دا پارٹ آف اسیو ٹھیک ہے ابھی اب سعجی ریبیا کی بھی بات چل رہی ہے کہ وہ بھی ایٹھ وی بیکمنگ اپارٹ آف اسیو ان اکمینج ڈیکٹ اور اکمینگ یر اس کے پاس جی ملٹی لیٹرسم کی ہے جو دیپلومیس ہی ہے اسکے لاب لات کریں تو اسیو پروائی جی پلاٹ فارم subtitleigon ڈیلوگ ڈی соответ بلڈیالی اور مبینérieur заб attackers دوئیجیو سے انڈر بیجن ویلو بل اسی آن ڈیسیو سے مقوم عن کا mémo Doncwe victory اب جس طریقی سے پاکستان اور انڈیا دو نو رائیل س ہیں، لیکن اس کی میٹنگ ہوتی ہے تو دونو دی ع practicing کہ اپنے جو issues ہیں ان کے اوپر discuss سکتے ہیں similarly اور بھی بہت سی اس طریقے کے اب انڈیا اور چائنہ بھی ہیں rival تو وہ بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں بیٹھ کے discuss کرتے ہیں تو یہ کیا ہے SEO ایک multilateral platform ہے for the rival nations to discuss their issues similarly cultural and educational exchanges اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کام چل بھی رہا ہے جس طریقے سے چائنہ بہت زیادہ scholarships دیتا ہے انڈیا scholarship دیتا ہے پاکستان scholarship دیتا ہے اس طریقے سے ایران کے اندر لوگ کر سکتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ SEO کا ہی ایک part آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے it is revitalizing reviving the region through its presence ٹھیک ہے اگر آپ importance دیکھیں the potential of SEO lies in the stability to strengthen regional cooperation enhance security and promote economic integration as the organization expands its memberships and deepen cooperation it has the potential to play a more significant role in shaping the regional dynamics and contributing to the global governance efforts the SEO's strategic location and growing influence make its key player in central Asia and Eurasia with the implication of regional stability and the development مطلب کی overall region کی positive region کے اندر positive developments کے لئے یہ ایک بہت critical role play کرتی بھی ہے اور فردر بھی کر سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture تھی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ SEO جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے objectives کیا تھے اور اس وہ کس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا role play کر بھی رہی ہے اور فردر کر سکتی ہے انشاءاللہ نیکس ہم OIC دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری جو یہ important organizations ہیں ان کا سلسلہ بھی اختتام کو پہنچ جائے گا آئے دیکھیں ڈاللہ افیص خوبصوری سے دیکھو